یعنی کہ ابھی فران کمارا تھا ابھی اس کے بڑا بھائی بھی اس کا نمبر ہے اس کے بعد وہ ہے تو آخری بار جو یہاں وقت گزار کے گیا کچھ یادیں ہوں آپ کی جو شیئر کرنا چاہیں اس والے سے تو آخری جو بات یہ جو کر گیا ہے نا ابھی جو کر گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو اس نے رتبہ دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی جی ناظرین یہ پچیس اور چھبیس جنوری کی رات کو یہ معاملہ ہوا جب بزدل دشمن نے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر اٹیک کیا جس میں ہمارے دس خوبصورت جوان وطن پر قربان ہوئے ان میں ایک یہ فران بھائی تھے تو ان کے والدز محترم ہمارے ساتھ ہیں تو واقعہ تو سبی کو پتا ہے پورے پاکستان بلکہ اس کو پوری دنیا میں یہ ہو چکا ہوا ہے کہ کس طرح واقعہ ہوا لیکن ہم آپ کی زمانی سننا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو یونٹ کی طرف سے اطلاع ملی کہ یہ ایکورٹ جو تھا وہ کس طرح ہوا اور آپ کو کب اطلاع ملی مجھے جو ان کے جو جونٹ کمانڈر ہیں کرنل صاحب انہوں نے فون کیا اور کہا کہ آپ فرحان احسن تارک کے والد ہیں تارک حسین میں نے بولا کہ جی کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا یہ تقریبا چھبیس کی چھبی سو آٹھ ساٹھے آٹھ فجے کی یہ بات ہے جب اس نے اطلاع دی اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ہی بہادری سے اور دلہری سے لڑا ہے اور دشمن کا بہت اس نے جہاں نقصان کی ہے بہت بہادری سے لڑا ہے آپ کا بیٹا بہت بہادر تھا اور اس نے انہوں نے بہت باتیں کی ہیں ان کے بارے میں اچھی باتیں کی ہیں تو بس یہ جی ماشاءاللہ جس طرح والد ان کے خود کمانڈو ہیں تو ان کا بیٹا کس طرح بہادری سے نہیں لڑ سکتا تھا ظاہر ہے بہادر باپ کا بیٹا تھا تو بہادری سے اس نے لڑنا تھا تو جب آپ کو یہ اطلاع ملی کرنر صاحب نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو اس وقت آپ نے اس اطلاع کو کس طرح فیس کیا کیا جذبات تھے اس وقت آپ کے اس وقت میں نے اپنے آپ کو جو سمال ہے چونکہ میں دیوٹی بھی تھا وہاں اس وقت بھی ڈی ایچ اے میں میں وہاں پہ کلوز پروٹیکشن آفیسر ہوں وہاں میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو جھٹکا تو انسان کو لگتا ہے لیکن یہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن میں نے اس پہ کابو ڈالا ہے اور میں نے نیچے ایک ساتھی تھا اس کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا میں نے گھر چاہنا ہے انہیں جا کے ہمارے والا افسر کو بتایا ہے اس نے وہ فوراں کہا کہ اس نے پھر مجھے بھلایا ہے اس نے بیٹھے ہیں میرے ساتھ تو اس نے تسلی دی ہے مجھے اور وہاں پہ میرے سکول میں پرنسپل ہے گورا میں گیا ہوں تو رستے سے گاڑی بیج کر بھلایا ہے اس نے اس نے مجھے ممارک بات دی ہے بڑا شیٹ کیا اور اور دوستوں نے بڑا جو انہیں میرے ساتھ اچھا سلوک کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو ہماری کسی طرح کی اور ساتھ انہوں نے میری مدد بھی کی ہے تو یہ بہت ہی انہوں نے میرے ساتھ اچھا کی ہے اور مجھے تسلی دی ہے اور میں جہاں تک بہتری سے پہنچا ہوں اور میں نے اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو یہ بات شیئر نہیں کی ہے صرف یہ ہی کہا ہے کہ فرحان کو گولی لگی ہے وہ سخمی ہے اور سی اے مچ میں آ رہا ہے اس لیے کہ گھر والے لمبا سفر تھا تو شاید وہ اس کو فیس نہ کر سکیں اور میری بریشانی اور بڑھ جائے گی یہاں تک ان کا جسدی خاکی کتنے دن میں پہنچا تھا یہ تقریباً تیسرے دن چھبی اور ستائی کی جائنہ تقریباً ساڑھے چھے وجہ یعنی ساڑھے چھے تقریباً پہنے سات وجہ پہنچے دور کا سفر ہے تقریباً چوبیس گھنٹے پلس لگ گئے جی ناظرین ہمارے ساتھ ان کے ایک بھائی بھی موجود ہیں جو قزن بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہمسائی بھی ہیں تو ان کا بچپن فران کے ساتھ گزرا ہے تو ان کی بہت ساری یادیں ہیں ہمارے ہیرو فران شہید کے حوالے سے تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ اپنے ہمارے ہیرو کی کچھ یادیں شیئر کیجئے بچپن سے لے کر جوانی جو آپ نے اس کے ساتھ پڑے پڑے پڑائی بھی کٹھے کی جی اسلام علیکم جی بڑا ہی اچھا بچا تھا اور سب سے بڑے اخلاق کے ساتھ بڑی رہتا تھا اس نے دیکھنا ہے کہ یہ میٹھا بڑا ہے اس سے میں نے کیسے بولنا ہے چھوٹا ہے اس کے ساتھ مستی کر جانی ہے بڑے کے ساتھ اگر مستی کی ہے تو اس نے اندازہ لگانا ہے اگر اس کو برا لگا ہے تو اس نے پھر بعد میں معذرت بھی کر لینی ہے اسے بڑے پیار سے گلے لگا کے بعد میں کہنا ہے جی میں مزاک کر رہا تھا مائن نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی کا تو اسے شروع سے جنون تھا بہت زیادہ اب آرمی میں چلا گیا تھا تو وہ اکسر کرتا تھا کہ میں کمانڈوں میں جانا چاہتا ہوں میرے والا صاحب بھی کمانڈوں میں تھے اور انشاءاللہ میں بھی کمانڈوں میں جاؤں گا اور اس کے علاوہ وہ اس کے بڑے خواب تھے شادی بھائی کی جو بتا رہے تھے مامو شادی کے لیے بھی اس کے بعد ممانی کو کہتا تھا کہ میں آپ کو زیور بنا کر دوں گا والدیاں لے کے دوں گا پلان کرتا رہتا تھا کہ آپ ہم بچوں کو آگے ڈالتی ہو پنکھے کے آگے میں آپ کو علیہ دا گولر لے کے دوں گا آپ اس کے سامنے صرف لیٹا کریں گے اور کسی کو بھی میں نے لیٹا دیں دوں گا اس طرح کا اس کے خیالات تھے والدین کو لے کے اپنے بہن بھائیوں کو لے کے اور سب سے اچھی اس کی یہ عادت تھی کہ پہلے وہ رشتہ داروں میں دیکھتا تھا کہ کوئی کمزور کوئی جس کے پاس مفلس سے بندہ ہے مفلس اس کی وہ خدمت کرنا چاہتا تھا اور بڑی علیتگی میں جا گئے اسے وہ خدمت اس کی کرتا بھی تھا محلے میں بھی ایسے ہے بڑا اچھا اخلاق تھا اس کا اور ماشاءاللہ لائق بھی تھا بڑھائی میں ماشاءاللہ کچھ بچپن کی اس کے آپ کو شرارتیں یاد ہوں یا اس کی کوئی واقعات یاد ہوں کہ یار یہ اس طرح اس طرح یہ فلاں واقعہ تھا یا کوئی کھیلنے کا اس کو شوق تھا کسی کوئی گیم کرتا ہو کسی کھانے پینے کا شکین تھا کس طرح کا مزاج تھا انہوں کا جی کھیل کو ات کا بڑا شکین تھا خاص طور پر گولینڈا بہت زیادہ کھیلتا تھا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچھوٹا سا تھا تو ہم باہر کھیلنے کے لیے گئے تو میں نے اسے بولا کہ آپ گھر چلے جاؤ گھر چھوڑ کے آیا ہوں تو وہ پھر آ گیا میرے ساتھ دوسرے کزن بھی تھے پھر چھوڑ گیا ہوں پھر میں تالہ لگا گیا ہوں باہر سے کنڈی لگا گیا ہوں کہ وہ گھر میرے مرید کے میں تمام رہتے تھے اوپر سے پھلانکے آ گیا دیوار کہ میں نے جانے جانے میں پھر دوبارہ چھوڑ کے ادھر آیا ہوں پھر وہ کھلو آگے پھر آ گیا میں اتنا پریشان ہوا ہے میں نے رونا شروع کر دیا کہ یہ بار بار میں تنگ کر رہا ہے پھر اس سے سمجھ آئی کہ میں نے بھائی کی دیلہ زاری کیا علاقے چھوڑا سا تھا تو گلے لگا کہ مجھے ہنسنا شروع ہو گیا میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا بھائی تو ایک واقعہ یاد ہے کہ بڑی شتانیاں کر رہے تھے مامو جی نے نہ کہا کہ بیٹا نہ تنگ کرو نہ تنگ باز ہی نہیں آ رہا تھا مامو نے تھوڑا سا جڑکہ رونا شروع کر دیا مامو کہتا بیٹا تم ایسے کیوں کرتے ہو کیوں شتانیاں کرتے ہو کہتا بابا جی میں بڑا مجبور ہوں جب یہ بار کی تو مامو ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ میرا غصے پر اس نے کیسے کہ بیٹا دیا بابا جی میں مجبور ہوں میں مستی کرنے کے بیار نہیں رہا سکتا جی ناظرین کس طرح کا وہ چنچل نوجوان تھا اپنی میٹی میٹی شرارتوں سے سب کے اس نے دل مول دیئے سب کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ ورگزیدہ بندہ بنا بچپن کی اس کی آپ اخصوصیت سن رہے تھے کہ کس طرح نفیس طبیعت کا وہ مالک تھا تو ہمارے ساتھ اس کے شہید فران کے بھائی بھی مجود ہیں چھوٹے تو ان سے بھی آپ کی کچھ بات کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ فران بھائی آپ سے بڑے تھے تو آپ کی کچھ یادیں ان کی ہیں آپ نے ان کو کس طرح کا بڑا بھائی پایا فران کو میں نے اپنے بھائی کو بہت اچھا بڑا بھائی پایا جب بھی آتا تھا مجھ سے صرف فون پہ یہ بات کرتا تھا کہ میں گھر آنگا تمہیں تانگ کر لوں کے نہیں میں مجھے بہت تانگ کرتا تھا میں اسے منع کرتا تھا کہتا تھا فون پہ کہ جب آنگو تانگ کر لوں میں نے کہا بھائی کر لینا تو کہہ رہا تھا کہ اس بار میں جب آنگا تو میں تانگ کروں گا بہت زیادہ مجھے ٹھیک ہے کر لینا اپنے دوستوں کے پاس بھی وہاں بھی صرف یہی کہتا تھا کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے چھوٹا اور صاحب کو بتاتا ہے یہ میرا بھائی ہے بھائی ہے چھوٹا میرا اس کے بعد میرا کنزہ نا بیسر جی اسے کہتا تھا کہ اگر میرے چھوٹے بھائی کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا میں اسے لے کے دوں اسے بہت پیار کرتا تھا میرا بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا ظہر ہے وہ بڑا بھائی تھا وہ ظہر ہے سیلیلی بغیر آتی ہے چھوٹے بھائیوں کا جو ہیں بڑے بھائیوں جے پر اکثر دیان رہتا ہے تو آپ نے کبھی اپنے بھائی سے فرمیش کی ہو